ابھی زمانے پاک کرلے منتر صلی اللہ علیہ وسلم نا رہے تکمیم 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 ایک سلامت پڑھتے ہیں اللہ حافظ خیر دے جنرل رہے تکمیم اللہ حافظ نا رہے تکمیم ایک سلوات پڑھتے ہیں اللہ حافظ محمد اللہ حافظ محمد اللہ حافظ محمد اللہ حافظ اللہ حافظ نا رہے تکمیم اللہ حافظ محمد اللہ حافظ محمد اللہ حافظ محمد من نا رہے تکمیم اللہ حافظ محمد اللہ حافظ اللہ علیہ وسلم 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 مومنین اکرام آیت مبدت قرآن پاک کی وحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے اطرابداروں کی مبدت کو فریضہ پر آت دیا ہے اور پیغمبر کے اطرابداروں کی مبدت کو عجر رسالت کے طور پر تلق فرمایا ہے خدا بند عالم نے رسول اللہ کے قرآبداروں کے سوا نہ کسی اور کے قرآبداروں کی مبدت کو واجب قرار دیا ہے اور نہ ہی عجر رسالت قرار دیا ہے جن ہستیوں کی مبدت اللہ نے ہم پر واجب کی ان میں ایک ہستی ایمان ذہن العابدین علیہ السلام نام مبارک علی ہے اللہ نے ایمان حسین علیہ السلام کو جتنے بھی بیٹے عطا فرمائے آقا نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا علمہ تشریف فرما ہے مولا حسین علیہ السلام کی حدیث موجود ہے فرماتے ہیں اللہ مجھے اگر سو بیٹے بھی عطا کرتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھا اور اللہ نے جتنی بیٹیاں عطا فرمائی آقا نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا یہ کبرا یہ صورا یہ سکینہ یہ انتیاز کے لیے ہے پر نہ ہر بیٹی کا نام مبارک فاطمہ اور یہ اکبر اوسط اصور یہ بھی انتیاز کے لیے تھا پر نہ ہر بیٹے کا نام علی ہے واقعہ کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ آل پیمبر کا جب شام پہنچا دربار یزید میں تو یزید نے تعرف سوچا کہ قیدی اپنا تعرف کروا تو ہوں کام ہو فرمایا انا علی بن الحسین میں حسین کا بیٹا علی یزید کہتا ہے میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمایا یزید تنز کر کے کہنے لگا جو کربلا میں مارے کے وہ بھی علی تو بھی علی کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا میرے آقا سجاد علیہ السلام نے پر نہ یزید سن تیرے باپ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادہ علی کا نام دنیا سے مٹ جائے میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باپ نام مبارک علی ہے القاب آقا کے بہت سارے ہیں سید الساجدین قدرت السالقین ذین العابدین ذین المتحجدین سید السادرین السجاد ذو السافنات یہ سمہ کا کے القاب ہے لیکن دو القاب ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ شہرت پائی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ دو القاب نام سے بھی زیادہ انہوں نے شہرت پائی تو میں نے غلط نہیں کہا ایک سجاد ایک ذین العابدین یعنی این ممکن ہے کہ آپ کسی شیعہ بچے سے پوچھیں کہ آپ کے چوتھے امام کا نام کیا ہے اور وہ کہے کہ امام ذین العابدین علیہ السلام یا کہے کہ امام سجاد علیہ السلام بلکہ بہت ساری بارگاہوں میں مساجد میں جب آئیمہ کے اسمائے گرامی لکھے ہوتے ہیں تو امام چہاروں ذین العابدین علیہ السلام علنگہ یہ لقب ہے نام مبارک انہوں نے ہے ذین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت اور سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں خدا بند عالم میں دو مخلوقات کا تذکرہ فرمایا ہے جو معصوم ہیں اور جن کے دامن پر کوئی تبعہ نہیں ہے انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں انبیاء بھی معصوم ہیں ملائکہ کا تذکرہ ہے قرآن میں ملائکہ بھی معصوم ہیں آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کے لئے لفظ عابدین استعمال کیا ہے اور ملائکہ کے لئے لفظ ساجدین استعمال کیا ہے میں کہتا ہوں سستی کے عزمت کے کیا کہنے جو بس میں انبیاء میں ہوت سائن والاکدین نظر آئے بس میں ملائکہ میں ہوت سائن والاکدین نظر اور آقا کے علقاب میں ایک لقبہ زوس سافنات سافناسے کے ساتھ یہ قصرت سجدہ کی وجہ سے امام علیہ السلام کی بیشانی مبارک زانو شتر کی طرح سافت ہو گئی تھی اونٹ کا گھڑنا اس کو سفنا کہتے ہیں عربی مینز سافنات گھٹھوں والای گھٹھے پڑ جاتے ہیں کتنے قصرت سے سجدے فرماتے تھے اور اتنے لمبے سجدے کہ سال میں دو بار بیشانی مبارک سے جلگ کٹواتے تھے نور ساتے ہوتا تھا بیشانی مبارک سے اور جو جلگ اترتی تھی اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے جو جلگ اترتی تھی ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے جب شہادت کا وقت قریب آیا تو امان الباطر علیہ السلام کو وصیت فرمائی بیٹا جب مجھے دفن کرنا تو یہ تھیلی بھی میرے ساتھ دفن کرنا اس میں میرے سجدوں کے آسان ماشاءاللہ جوان کافی تعداد میں بیٹھے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے آپ ازادار ہیں بس آج کی مجلس کا ایک پیغام ہے وہ یہ کہ امام زین العابدین ہو امام سید الساجدین ہو اور ماننے والے کو پانچ وقت کی نماز کی بھی فرصت نہ ہوگا تو صرف اتنا سوچے کہ پھر قیامت کے جن کیسے سامنا کرے گا زین العابدین کا کیسے سامنا کریں گے سید الساجدین کا امام زین العابدین ہو تو کم از کم جو آقا کا چاہنے والا ہے اس کے نماز فریضہ تو قضا نہ ہونے پائے اللہ ہمیں اگامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نمازی بنا ہے نومنین اکرام ہر امام کی طرف سے میراس میں کچھ نہ کچھ شیعوں تک پہنچا ہے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سجاد علیہ السلام کی طرف سے میراس میں ہمارے لئے امام نے گھر چھوڑا ہے دو کتابیں ایک صحیفہ سجادیہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے جسے انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے جسے اخت القرآن کہا جاتا ہے دوام کا خزانہ دوام کا زخیرہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں اور دوست کو یاد رکھیں ہمارا مکتب مکتب دعا ہے مذہبِ اہل بیت مذہبِ دعا ہے علماء بیٹھنے زمانداری سے حدیث پڑھ رہوں پانچ میں امام سے کسی نے پوچھا تھا ابن رسول اللہ آپ کے نگہ میں تلاوتِ قرآن افضل ہے یا رب سے دعا مانگنا افضل ہے امام نے فرمایا تھا تلاوت سے بھی افضل رب سے دعا مانگنا ہے دعا مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جسے دعا کی توفیق نصیب ہو گئی اسے قبولیت دعا بھی مل گئی جسے دعا اسے قبولیت دعا بھی مل گئی صحیفہ سجادیہ کی خصوصیت یہ ہے یہ امام کی تعلیم کردہ دعائیں یہ جو عملیات کی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ان کی ایک اسطلعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک عمل کرنے والے عامل نے اس کی اجازت نہ دی ہو یہ آپ نے اسطلعہ سنی وہ کہتے ہیں جس نے عمل کیا ہوا ہے وہ عامل کی اجازت ہو تو پھر وہ عمل مؤثر ہوتا ہے صحیفہ سجادیہ میں جتنی امام کی دعائیں ہیں امام نے سب کی اجازت دے رکھئی ہے یہ سب امام کی اجازت دی ہوئی ہے یقین کریں یہ پرانا جملہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہے کہتے ہیں کہ اگر امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں نہ نہ ہوتیں تو بندوں کو اللہ سے معنی کر طریقہ ہی نہ آتا اور امام کی دعائیں بھی پتہ ہے کہ امام کی خود دعا کا جملہ ہے میرا اللہ اگر دعا مانگنے کا تیرا حکم نہ ہوتا تو پھر میں کون ہوتا ہوں تیری تقدیر میں دعا مانگنے کے حالت میں تو اس لیے دعا کرتا ہوں کہ تُو نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا فَدْعُونِي أَسْتَجِدْ لَكُمْ مُجھے بُقَارُوْا میں تمہاری دعاوں کو مستقا کرنے دعاوں کو قبول کرنے اور دعا لَوْ لَا دُعَوْكُمْ اللہ باقرآن میں فرمارا ہے لَوْ لَا دُعَوْكُمْ مَا يَابَوْ بِكُمْ رَبْدِ بے رب احبوب بن بندوں سے کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ نہ ہوتیں تمہارا رب تمہاری کوئی پروائی نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں رب تمہاری کوئی پروائی نہ کرتا میں ذمہ دار سے حدیث پڑھ رہا ہوں ہمارے حدیث موجود ہے ایک انسان نماز پڑھتا ہے نماز کے بعد دعا کے لئے دست دعا تراز نہ کرے رب سے کچھ مانگے نہیں اللہ جانتا ہے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ملائدہ سے کہ اس کی نماز اس کے موں پہ مار دو میں اس کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں مجھے بے نیاز سمجھے خود کو نیاز مند سمجھیں کچھ سے مانگے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بے نیاز سمجھے خود کو نیاز مند سمجھے اور حقیقت تو ایسی نحن الفقراء وہوالغنی ہم تو فقیر محض ہیں وہ ذات غنی مطلق ہے یہی میں قدردان بیٹھے ہو میں ارز کیا کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں اس کی نماز اس کے موں پہ مار دو مجھے یہ غنی نہیں سمجھتا اور خود کو نیاز مند نہیں سمجھتا مجھے اس کی سجدوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے میں اس روایت کی بنیاد پر ارز کیا کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے بندوں میں دیکھیں کتنا فرق ہے بندے گانے خدا سے کچھ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں رب سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں جنابی ابراہیم علیہ السلام کی رب نے قرآن میں ایک صفت بیان کی ہے لَأَوَّاهُنْ حَلِيم اَوَّا یہی اَوَّا کی صفت آقا میر المومنین کے لئے بھی ہے اور یہی اَوَّا کی صفت مولا سجاز علیہ السلام کے لئے بھی ہے اَوَّا کا مانہ کیا کیا گیا سب سے زیادہ دعا کرنے ہوا ہے سب سے زیادہ دعا کرنے ہوا ہے اور حدیثِ قدسی مرشادِ پروردگار ہے سِتَّةُ مِنِّي وَسِتَّةُ مِنْكُم چھے چیزیں میری طرف سے ہیں چھے چیزیں تمہاری طرف سے ہونی چاہیے ان میں ایک چیز رب العزت فرماتا ہے الْعجابةُ مِنِّي وَدْدُعَو مِنْكُم قبول کرنا میرا کام ہے دعا ماننا تمہارا کام ہے ہمارا مکتب مکتبِ دعا ہے اور یقین کرنا دوستو الحمدللہ دعا کے ایسے عظیم زخیریں موجود ہیں افتی جانفر حسین صاحب قبلہ نے جو سیفر سجادیہ کا ترجمہ کیا ہے یہاں بھی پڑھا ہوگا اس کے مقدمے میں آپ پڑھ لیجئے گا یہ صحیفہ سجادیہ کا نسخہ جب جامعات الازہر مصر کے علماء کے پاس پہنچا ان کے تاریخی مقالے علماء جامعظر کے وہ اس مقدمے میں مفتی صاحب نے ذکر کی ہیں جامعظر کے علماء نے اطراف کیا اس بات کا کہ اس صحیفہ سجادیہ کی عظمت کسی آسمانی صحیفے سے کام نہیں ہے اور غالباً ایت اللہ بلالجردی کے زمانے میں یہ نسخہ جامعات الازہر کے علماء کے پاس پہنچا تھا اور انہوں نے شکریہ کا خط لکھا تھا اور ان کے جملے پڑھ لینا موجود ہیں کہتے تھے ہمیں افسوس اس بات پر کہ ہم اتنا لمبا عرصہ اس صحیفہ سے کیوں جاہل اور نعاشنا رہے یہ صحیفہ سجادیہ یہ علم و معرفت کا سمندر ہے انداز دعاوں کا ہے آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رہلت کے فوراً بعد پیغمبر ارامی کی احدیث نشر کرنے پہ تپبندی لگ دی تھی پیغمبر کی احدیث کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا پیغمبر کی احدیث کو بیان کرنا جرم تھا اس زمانے میں بہت چند لوگ تھے ابو زر جیسے ملیوں پہ گنے جانے والے جنہوں نے پروائی نہیں کی اور ڈنکے کی چوٹ پہ شان کے چوکر بازار میں کھڑے ہوکے پیغمبر کی احدیث کو بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے ایوہاں ناس انی سمجھتو من حبیبی رسول اللہ لوگو میں نے حبیبِ خدا سے اپنے دوست رسول اللہ سے سنا علی خیر البشر فَمَنْ عَوَا فَقَدْ غَفَرْ علی کائنات کا سب سے افضل بشر ہے جو فضیلت کا انکار کرے ہو قافر لیکن دعا سے کون روکے امام علیہ السلام نے دعا کے انداز میں آل رسول کی عظمت کو بھی بیان کی دعا کے انداز میں تشیعہ کے مقتب کی حفاظت کی دعا کے انداز میں تشیعہ کے اصول و فرو کی حفاظت کی دعا کے انداز میں تربیت کی دعا کے انداز میں اخلاقیات سکھائے اور دعا کے انداز میں ہی امام زین اللہ بدین نے علوم اور معارف کے خزانے لگائے جیسی دعائیں مقتب تشیعہ میں ہیں خدا قسم کہاں ملیں گے ایسی دعائیں آہم اول امیر المومنین کی دعائیں دیکھیں رہبر معظم کا انٹرویو موجود ہے فرماتے میں نے امام خمینی سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے اس انقلاب کو انقلاب اسلام ایران کو کس چیز کا مرہونے منت سمجھتے ہیں اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا تھا مولا امیر المومنین کی دو دعاؤں کا نتیجہ دونوں دعائیں مولا امیر المومنین کی ایک مناجات شابانیہ دوسری دعائیں کمیر ایسی دعائیں کامیر معرفتِ تحید کے سمندر دو عرفہ جیسے دعا ملے گی سید و شہداء معرفتِ تحید کا سمندر اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں پھر امام سجاد علیہ السلام کی وہ پندرہ مناجات دیکھیں دعا مناجات میں ایک فرق ہے جارہ سنیے آپ کا براہ تو نہیں رہے دعا 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 زمین سے آسمان تک پہنچ جائے گا علم و معرفت میں اتنا اضافہ ہوگا اگر آپ امام خمینے کی چیل حدیث کتاب کا متعلق کریں قربل ترجمہ موجود ہے اس میں ایک حدیث امام باقر علیہ السلام سے ہے فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار گئے رب العزت میں عرض کی یا رب اَبْعِيدٌ أَنْتَ فَأُنَادِيْكَ اَقْرِيبٌ أَنْتَ فَأُنَادِيْكَ اے میرے رب کیا تو دور ہے کہ میں تجھے گلند آغاز سے پکاروں یا تو قریب ہے کہ میں تو اسے نجوہ کروں سرگوشی کروں راز نیاز کروں اہستہ اہستہ دل کی بات کروں لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کے حضرت موسیٰ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات بائید ہے یا قریب ہے فرمایا کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے لیکن بندگان خدا کو ایک بات سمجھانا چاہتے تھے اور وہ بات یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی بات میں پیغام یہ تھا اے میرے رب جب میں تیری ذات کی طرف ریکھتا ہوں تو 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 مجھ سے بہت قریب ہے لیکن جب میں اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں تو میں تجھ سے کردور ہوں اور دیگر اب بکا تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ کروں دعا کروں یا مناجات بلاندہ آغاز سے پکاروں یا سرگوشی امام سجاد علیہ السلام سے مناجات ہیں اور پندرہ مناجات مناجات خمسہ عشر کبھی ان کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تو صحیح کیسا مندہ نمار پتی اور پھر صحیح سجادیہ کی دعائیں ماباک کے لئے کیسے دعا کی جائے ایک گناہکار اپنے گناہوں سے معافی کیسے مانگے اور یہ جو امام کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں آپ یقین رکھیں آئیمان دعائیں تعلیم ہی اس لئے کی ہیں تاکہ یہ دعا قبولیت میں کوئی شرکاوٹ نہ بنیں امام کی زبان مبارک سے جو نکلے ہوئے قلمات ہیں یہ وہ دعائیں ہیں اور اس کی آپ فرشت کو پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی دعائیں ہیں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں اور میں نے کہا نا مرفت کے سمندر ہیں میں چند سال ہو گئے ہیں میر پور میں مجلس پڑھ رہا تھا امام کی اس دعا کا میں تذکرہ کر رہا تھا آپ جو سائنسی علوم سے بہتستان شاید بہتر جانتے ہوں مجھے ایک پروفیسر بیٹھے تھے بتانے لگے کہ ایک سو سال ہوا ہے جب سے یہ نظریہ قائم ہوا سائنس دانوں کے علم میں یہ بات آئی کہ روشنی بھی وزن رکھتی ہے روشنی بھی وزن رکھتی ہے اچھا سایہ بھی وزن رکھتا ہے یہ ایک سو سال سے ماہرین فزکس نے اس بات کو کشف کیا اسی صحیفہ سجادیہ میں امام کی دعائے اس دعا کے جمل سبحانہ کا تعلم وزن النور والظلمات اے بروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے جو روشنی کا وزن ہوئی ہے سبحانہ کا تعلم وزن الفی والحوا مابوط تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے سبحانہ کا تعلم وزن السماوات والعراضین تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو آسمانوں کا وزن بھی جانتی ہے جو زمینوں کا وزن بھی جانتی ہے یعنی ہمارے آئیمانیں دعاوں کے انداز میں چودہ سو سال پہلے ان علوم سے ان حقائق سے پردہ ہٹایا ہے اور دعا کے انداز میں ہٹایا ہے لیکن اب میں بہت سارے گھروں میں جاتا ہوں انہوں نے اپرا نے انگریز دور سے بھی پہلے کی ایک تغوار رکھی ایک بندوق رکھی کسی جواب پہ کوئی ایسی چیز رکھی ہوئے دی یہ میرے پردادہ کے استعمال میں تھی یہ میرے پردادہ کی بندوق ہے یہ میرے لکڑ دادہ کی کوئی چیز ہے یہ ہمارے بزرگوں سے یہ نسلن وعدہ نسلن چلی آ رہی ہے یہ قرآنہ خنجر ہے اس زمانے کا جو کسی انگریز سے توفر میں ملا تھا بگرہ بگرہ نوادرات ایسا ہے یا نہیں میں حرام ہوتا ہوں کہ اپنے باپ دادہ پر دادہ کی بعض چیزیں جن کے زمانے میں ضرورت تو نہیں ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ بزرگوں کی ایک نشانی ہے ایک یاد ہے تو انہوں نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے ہم نے اپنے آئیمہ کی اشیاء کو کتنا محفوظ رکھا ہے ہمارے آئیمہ نے جو ہمارے لیے مراز میں چیزیں چھوڑی ہم نے ان چیزوں کی کتنی افاظت کی ایک لمحہ فکری آئی یا نہیں جی کسی نے بہت پرانا کوئی تحریر سنبھال رکھی ہے آجی یہ ہمارے فلان مزرگ کا خط آیا تھا لوگوں نے اپنے بزرگوں کی ڈگرییاں سنبھال رکھی ہیں جی ہے نا ایسا میرے بھائیو اچھا اس سے اگلی ایک منصال دیتا ہوں آج اگر گجرات کے مومنین کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں کسی مقام پر واقعا رسول اللہ کی نالین مبارک موجود ہے واقعا دنیا میں کسی مقام پر امام ذہن العابدین کی نالین موجود ہے واقعا حقیقی نالین جو زیب پا فرماتے تھے کوئی دنیا کا مومن ایسا ہوگا جو اس کی زیارت نہ کرنا چاہے بولو یا میں کل دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ امام حسین علیہ السلام کا کرتہ مبارک ایک ویڈیو ہے بہت انہوں اس میں حقیقت ہے نہیں خدا بیچر جانتا ہے بڑے خلافوں میں انہوں نے اس کو لپیٹا ہوئے دعویٰ انہوں کا یہ صدیوں سے نسلن بادر نسلن امام حسین علیہ السلام کا کرتہ مبارک لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں لوگ اس کو چونہ چاہتے ہیں یہاں بھی ہوگا تو ہم سب اسی طرح کریں بولیے یا بوسہ دینا چاہیں گے یا نہیں مولا عباس علیہ السلام کی قبر مبارک سے آیا ہوا علم مبارک ہم بوسہ دیتے ہیں یا نہیں اپنے گھر میں اس کا ٹکڑا شرف سمجھتے ہیں یا نہیں میں نے لوگوں کے گھروں میں خانہ کعبہ کے غلاف کا اتنا اتنا ٹکڑا فریم میں لگا دیکھا ہے لوگ اس کو چومتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں ہے یا نہیں سلسلہ اسی طرح امام سے منصوب آج آپ کو گجرات والوں کو یہ کہا جائے کہ واقعا وہ امام جو امام سجاد علیہ السلام اپنے سر پر رکھا کرتے تھے کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی ہوگا جو اس امام کے زیارت نہ کرنا چاہے ہر پہ کرنا چاہے گا ہم امام کے جوتے کی تو زیارت کرنا چاہتے ہیں ہم امام کے لباس کی بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور آج اگر یہ سامنے آ جائے کہ وہ جو زنجیر امام کو پہنائے گئے تھے وہ واقعا اصلی حالت میں موجود ہیں کائنات کا کون شیعہ ہوگا جو ان زنجیروں کو نہ دیکھنا چاہے حالانکہ وہ ظالموں نے پہنائے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ صحیفہ سجادیہ جو مولا سجاد علیہ السلام کا یقینی تعلیم کرتا دعائیں ہیں اس صحیفہ کہ ہم نے کتنی قدر دی ہے اس صحیفہ سجادیہ کہ ہم کتنی زیارت کرتے ہیں ان دعاؤں کو کتنا پڑھتے ہیں جو امام نے تعلیم فرمائی ہیں اور یاد رکھ امام علیہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی تعداد شیعوں کی ایسی ہو جنہیں صحیفہ سجادیہ کا علمی نہ ہو بہت بڑی تعداد ایسے ازاداروں کی ہو جو عشور کے دن مولا سجاد کی یاد میں خود کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں ایک قصیر تعداد ان ازاداروں کی ہے جو مولا سجاد کی یاد میں ہاتھ میں کڑی پہنتے ہیں کہتے ہیں مولا سجاد کی اس یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مولا سجاد نے ہماری ہدایت کے لیے ہمارے فیادے کے لیے مراس میں ایک دعاوں کا خزانہ بھی چھوڑا ہے میرے اب بتائیے ہم نے کیا قدر کی ہم دعاوں کی اغیار نے قدر کی اغیار نے اور امام نے دو چیزیں چھوڑی مراس میں اب اگلی میں بات کرنے لگو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ آپ پہلی بار سن رہے ہوں کہ امام سجاد نے صحیفہ سجاد کی علاوہ بھی کوئی کتاب چھوڑی ہے دو چیزیں دو کتاب ایک صحیفہ سجاد اور ایک رسالت الحقوق رسالت الحقوق ایک چھوٹا سا رسالہ ہے کتاب چاہے جس میں امام نے حقوق بیان فرمائے اور آپ حیران ہو جائیں گے آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں حقوق دو طرح ہوتے ہیں حقوق اللہ کی حقوق اور بندوں کی حقوق امام سجاد علیہ السلام نے پہلی بار قائنات کو یہ سمجھایا حقوق تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ اللہ کی حقوق ہیں کچھ بندوں کے حقوق ہیں اور کچھ حقوق و نفس ہیں انسان کے اپنے وجود کے کچھ حقوق ہیں یہ جو ربی نے وجود عطا کیا آپ کی آنکھوں کا بھی ایک حق ہے آپ کے کانوں کا بھی ایک حق ہے آپ کی صحت کا بھی ایک حق ہے آپ کے پاؤں کا بھی ایک حق ہے آپ کی جوانی کا بھی ایک حق ہے امام سجاد علیہ السلام نے وہ حقوق بھی ان فرمائے اور دیکھئے علم کا مرحلہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے عمل کا مرحل آباد میں ہوتا ہے حق تب آدھا ہوں گے جب ہمیں پتا چلے کہ حقوق ہیں کیا اور ہم اس رسالت الحقوق سے واقف نہیں ہیں اہل خیر بیٹھے ہو یہ بھی ایک تبرک ہوتا ہے اور میں سمجھ ہوں نیاز اور تبرک کی علم تقسیم کیا جائے وہ چھوٹا سا ایک کتاب چاہ اگر وہ آپ اپنا اس کو شائع کروا کے یا شائع موجود ہوگا بازار میں وہاں سے خرید کے اگر مومنین کے درمیان پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان وہ تقسیم کر دیا جائے شاید کوئی حقوق پڑھ کے ان کو ادا کرے تیرے مرہومین اور تیری بخشش کا یہ سامان ہوتا ہے ایک سلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کوشش کریں سیفہ سجادیہ کی دعاوں کا مطالعہ ضرورت اپنے کوشش کر کے ہر روز رب سے مانگنا ہے امام نے بتایا ہے اور انشاءاللہ اس انداز سے مانگو گے جو اللہ کریم اس کو قول بھی فرما لے اب اگلا جو حصہ ہے میری تقریر کا وہ امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کے ایک قصیدے کے چند اشار آپ کوش دانے ایک سلوات آپ سارے بلندہ پاس محافظ کنیزیں باڑی گارڈ یہ حج کے لئے آیا تو تواف قابا کیا تواف قابا کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا رش بہت زیادہ تھا اور جو حضرات مشرف ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود پر ہمیشہ رش ہوتا ہے یہ تو کووڈ کے بعد پہلی بار آیا ہے کہ وہاں انہوں نے جانے نہیں دیتے حجر اسود کے قریب آگا ایسے ہی ہے نا ابھی اب بہت ہے لیکن وہ پبندی ہے ابھی جنہی ایمان لیکن ہمیشہ ہی رش ہوتا ہے جو حجرات حاج پہلے عمرہ کر چکے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود ہمیشہ ہی رش ہوتا ہے تو حشام کے جو وہ محافظ تھے اس کے عملات تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو حجر اسود سے دور کریں تاکہ حشام بڑے آرام سے بوسہ دے سکے لیکن کسی نے حشام کی کوئی پرواہ نہیں کی مجبوراً اس کے لئے ایک ممبر ایک کرسی نصب کر دی کہ اسین حرم میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گیا کہ جب رش کام ہوگا تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا اے جیسی اثنا میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے لوگ خود بخود راستہ چھوٹے جا یہ منظر حشام بھی دیکھ رہا تھا اور شام والے بھی دیکھ رہے تھے کسی نے از رہ شرارت شام سے پوچھ لیا کہ تیرے لئے راستہ بنانے پر کسی نے راستہ نہ دیا یہ کون ہستی ہے جس کے لئے خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے تجاہلِ آرفانہ سے کام لیا کہ شام والوں کے دل میں ان کی حیبت نہ بیٹھے کہنے لگا کہ میں کہ ان کو نہیں پہچانتا یہ کون ہے وہاں پہ ابو فراس فرز تک موجود تھا یقین کریں پھر اس نے نا وہ کہتا ہے نا جان کی بازی لگا سب سے بڑا جہاد رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوتا ہے ظالم جابر کے سامنے قلعائیں حاک کہیں فرز تک نے پھر پرواہ نہیں کی حشام کو خطاب کر کے کہتا اور فی البدی یہ کسیدہ پڑا اگر آپ توجہ ہے تو میں پھر کسیدہ شروع کروں آپ ایک صلوات سے اس نے ہوا کیجئے حشام کو خطاب کر کے کہتا ہے حشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہرٹ کو بہتا ہوں یہ قابا بھی ان کو جانتا ہے یہ حل اور حرم کی ساری زمین ان کو بہتا ہوں عزب نو فاطمہ تا ان کنت جاہلہو بے جدہی انبیاء اللہ قد ختم حشام کس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرہ دلال ہے بے جدہی انبیاء اللہ قد ختم اور اس کا بیٹا ہے جس کے نانا پر نبوتیں خطر ہو گئیں تین چار شیر اس نے صرف اسی مفہوم میں کہے کہ جو اس نے شام والوں کو دھوکھا دینا چاہا کہ میں تو ان کو نہیں پہچانتا یہ کون ہے اب اگلا شیر سنیے کہتا ہے حشام تیرا یہ کہنا کہ میں نے نہیں پہچانتا اس سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے جس سے تو جاہل ہے سارا عرب نے جانتا ہے سارا عجم نے جانتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو شاد و آباد رکھیں صدا جین میں ورنہ یہ سوچ رہا تھا کہ آپ مجھے داد نہیں دیں گے تو میں نتیجہ یہ نکالوں گا کہ سروں پہ مرنے والے لوگ ہیں لیکن نہیں آپ سروں والے نہیں ہیں آپ اچھی بات کے قدردان ہیں یہ اگلا شیر سنیں کہتا ہے کہ من يعرف اللہ يعرف اولیت الزا فردین و من بیعت حاضرنا لہو الامم حشام جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ ان کی معرفت بھی رکھتا ہے فردین و من بیعت حاضرنا لہو الامم امتوں نے دین انہی کے دھر سے پایا کائنات کو دین انہی کے دھر سے ملا ہے اور کہتا ہے کہ مِن مَعْشَرِنْ حُبْهُمْ دِینُنْ فَبُغْضُهُمْ قُفْرُنْ فَقُرْبُهُمْ مَنْ مَلْجَوْ مُتْسَمْ حشام یہ ہستی اس دھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس دھرانے کی محبت کا نام دین ہے اور جس دھرانے سے بغض کا نام کفر ہے اور جس دھرانے کی قربتی جہنم سے بجانے والی ہے آزا علی رسول اللہ والدہ امسد بن نورِ حُدَاهُ تَحْدَ دِلُمَام حشام ان کا نام علی ہے یہ رسول اللہ کا بیرہ ہے جن کے نورِ ہدایت سے کائنات میں ہدایت فائی ہے یعنی ہے اجازت نہ بھی نہیں یہ میری بات سنیں یہ وہ قصیدہ ہے کہ دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا منظوم ترجمہ ہوا علامہ نجم الحسن قراروی صاحب کی جو چودہ ستارے اس میں امام سجاد علیہ السلام کا جب حالات آپ پڑھیں تو انہوں نے بہت سارے اشعار کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے مولا جامی جانتے ہیں مولا جامی تشیعوں کے حوالے سے انتہائی متعصد شخص تھا مولا جامی نے اس پورے قصیدے کا فارسی میں منظوم ترجمہ کیا اور مولا جامی پھر ایک روایت ایک حقائت ذکر کرتا ہے کہتا ہے کہ کوفے کی کسی عورت نے فرزدک کے مرنے کے بعد عالم خواب میں دیکھا فرزدک کو کہ جنتی لباس بے تن ہے جنتی ہلے سر پہ یقوت سرخ کا تاج ہے اور جنت کے محلات میں باغات میں وہ سیر کر رہے فرزدک تشکوفی عورت نے بوجھا کہ بے ماں نلتا ماں نلتا اے فرزدک یہ مقام تمہیں کیسے ملا کہتا ہے وہ جو سعید سجاد کی عظمت کا قصیدہ پہلا اس کے صدقے میں اس کے صدقے میں رب نے یہ مقام دیا مولا جامی اس کے بعد لکھتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے اس قصیدے کے صدقے میں ساری کائنات کے گناہگاروں کو وخش دے تو یہ قصیدہ اس قابل ہے کہ ہر گناہگار وخش آ جائے کتنا عظیم و شان قصیدہ دنیا کی متضبط زبانوں میں ترجمہ مجھے اب یاد نہیں ہے پہلے مجھے یاد رہے کہ ہمارے اہم عربی کے نساب میں بھی فرزدک کے قصیدے کا کچھ حصہ شامل ہے ہمارے ملک میں اچھا اور اگر میرے اس مجمع میں کوئی شاعری کا ذوق رکھتا ہے اور شاعران میں مزاج بیٹھا ہے اپنے اس ذوق کو صرف کرو مدہ محمد وعالی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام آقا کی حدیث پر رہا ہوں فرمایا من انشد فین شعرا فلہ بیٹم فی الجنہ جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا اس کا صلح جنت میں ایک خارت آگا ہے جو ایک شعر کہے گا اس کا صلح ایک بیٹ کا صلح ایک بیٹ سلوات پڑھ دیو سارے توجہ ہوگی حضران اچھا ابھی اشار رہتے ہیں سیدھا تو قوت اولانی جتنے میں نے یاد کی وہ تو سنو حشان یہ ہستی عزت کیس بلندی پہ پہنچے جس بلندی پہ نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا ازار آتھو قریشم قالا قائلوہا الہ مقارم حاظا ينتہل کرم حشان یہ ہستی جب قریش کا کوئی فرد ان کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اچھتا ہے الہ مقارم حاظا ينتہل کرم اس ہستی پر تو کرم کی انتہاب ہو گئی اور چند اشار جس میں امام کی سیرت کو کیا خب سیرت بیان گیا کہتا ہے یہ ہستی حیاء کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتی ہے لوگوں کی نظریں ان کی حیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں اور ان کی حیبت کا ان کے روب و دب دبا کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہت نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت بھی نہیں کرتا شیر سننا لَا يَسْتِيُّ جَغَادٌ بَعْدَ غَائَتِهِمْ وَلَا يُدَانِهِمْ كُونَ اِزَا قَرَمْ ہشام دنیا کا بڑے سے بڑا صفی بھی ان کی سقاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم کرنے میں تول جاتے ہیں ان اُدَّا یہ شیر ان اُدَّا اَهْلُ الدَّقَا قَانُ وَآئِمَتَهُمْ اَوْ قِيلَ مَنْ خِیرُ خَلْقِ اللَّهِ قِيلَهُمْ شام جب دنیا کے متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ساری خلقِ خدا میں سب سے افضل کون ہے قیلہ ہم ایک ہی جواب آتا ہے یہی ہیں جو ساری خلقِ خدا میں سب سے افضل ہیں آز ابن سیدہ آز ابن سیدت النسوان فاطمہ وَبْنُ الْوَسِعِ اللَّذِ فِي سَيْفِهِ سَخَمْ یہ سیدت النساء فاطمہ زہرہ کا لال ہے اور اس وسیع رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لئے عذاب اترا ہوا ہے بڑا طولانی قصیدہ ہے لیکن اب آخری دو شیر سناتا ہوں اور یہ شیر مجھے بہت پسند ہیں میں کہہتا ہوں حاصلِ قصیدہ اشار مَا قَالَ لَا قَتْتُ إِلَّا فِي تَشَهُدِهِ وَلَوْ لَا تَشَهُدُ قَانَتْ لَعُوا نَعَمْ اب جانتے ہیں نا عربی میں انکار کے لئے لا کہتے ہیں نہیں لا اور ہاں کہنے کے لئے نعم لا اور نعم یہ دو لفظین میرے لطف لیں مَا قَالَ لَا تَكْتُ إِلَّا فِي تَشَهُدِهِ وَلَوْ لَا تَشَهُدُ قَانَتْ لَعُوا نَعْمْ ہشام یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا جن کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا سوائے تشہد کے تشہد میں لا کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہہ اِلَّا اللہ تشہد کے سوا ان کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا وَلَوْ لَا تَشَهُدُ قَانَتْ لَا اُنْعَامْ اگر تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی لا نہ کہتے ہیں نعام کہتے ہیں اور شیر سنیے کہ حشام اگر حجرِ اسود کو پتا چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے حجرِ اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لے اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشانے با کو چونہیں لگ جائے پڑھتا چلا گیا کسیدہ اور جب تمام ہوا نا کسیدہ تو حظیم شان کسیدہ تھا تو حشام کہتا ہے کہ فرزدک میری شان میں بھی ایسا کسیدہ کاؤ فرزدک نے کہا میری ایک شرط ہے اس نے کہا تیری ہر شرط منظور ہے بلینک چیک اس بجارے نے یہ سمجھا گو دیرہ مدینار مانگ لے گا کوئی عربی ناصل کا گھوڑا کے تلوار کی پلاٹ یہ مدی توقعات ہی ہوتی ہے نا بادشاہوں سے اور انہیں نے کون سے جنت دے لی ہشام کہتا ہے میری شان میں بھی ایسا کسیدہ پڑھو فرزدک کہتا ہے میری ایک شرط ہے شام کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے فرزدک کہتا ہے میری شرط یہ ہے ہاتھ ابن و امن مثلہ سیدہ سدادو کی مادر سے مادر کیا کہتا ہے ہاتھ ابن و امن مثلہ میری شرط یہ ہے کہ سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے گیا سید سجاد کے باپ جیسا باپ کیا کر سکتا تھا زندان میں ڈال دیا مکہ و مدینہ کے درمیان ایک مقام پہ فرزدک کو قید کر دیا ایک ہزار درہم چونکہ بہت بڑا شہر تھا تو شوراہ کو نوازا جاتا تھا حکومت آج بھی ایسا ہوتا ہے تو ایک ہزار درہم انہیں ملتا تھا سلانہ وظیفہ وہ بھی ختم ہو گیا لفظوں کا ذمہ داروشیو امام سجاد علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو آقا نے اس کی باقی ماندہ پوری زندگی کا حساب کر کے اکٹھے بارہ ہزار درہم بھی جوائے جب غلام لائن بارہ ہزار درہم بخدا فرزدک نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ارہ کرتا ہے فرزند رسول کی خدمت میں ارز کرنا یا بنا رسول اللہ میں نے یہ قصیدہ مال دنیا کے لالچ میں میں نے درہم و دینات کی خاطر یہ قصیدہ نہیں پڑھا ہے آقا نے غلام کو پھر بھیجا فرزدک ہم آلِ محمد کے گھرانے والے جو شیع عطا کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے یہ جرام قبول کرو تم میں اس کی ضرورت پیش آئے گی تیری جنت کبھی میں سجا بزارے بڑے بڑے عزادار اس دنیا میں آئے بڑے بڑے عزادار گزرے ایسے ایسے عزادار مولا حسین علیہ السلام کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں ارسوات ہیں اور کیوں نہ خود سیدھو شہدان نے فرمایا قتیل العمرات لا یذکرونی مومن انہیں اللہ بقا میں پشتہ عبرت ہوں جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ آنسو ضرور بہائے گا مرزا شرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمواکو کا فتوہ دیا تھا وقت کے ولی فقی تھے سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی مرزا شرازی موجود تھے روزہ خان نے ذاکر اہل بیعت نے ایک جملہ مسئیبت کا پڑھا داخلت زینب علبن زیاد ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہوئی اللہ جاندے سے ایک جملے کا پڑھنا تھا مرزا شرازی نے سر سے امامہ اتار دیا اور فرمانے لگے روزہ خان بس اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا ہمیں پہلے اس جملے کا حق ادا کرنے دو صبح مجلس ہو رہی تھی نماز زہر تک روتے رہے یہ ایک جملہ بار بار دہراتے رہے کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا علی کی بیٹی زینب کو جا بڑے بڑے ازادار دنیا میں آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی ازادار نہیں رہے پہنتیس سال زندہ رہے واقعہ تربلا کے بعد پہنتیس سال روتے رہے اور پہنتیس سال خون روتے رہے ازاداروں منحالِ کوفی آیا عرض کیا کا بس کریں کب تک روئیں گے اب یہ وقت نہیں آیا آپ کے آنسو ختم ہو جائیں آپ کا گریہ ختم ہو جائے آقا بس کریں کب تک روئیں گے فرمایا منحال انتوں نے قرآن پڑھا ہے فرمایا جی آقا فرمایا یعقوب کا ایک یوسف نگاہ سے قرآن کہتا ہے وَبْ يَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْغُزْنِ فَهُوَ قَزِيمِ اتنا روئے تھے یا پھو روتے روتے بینائی ختم ہو گئی تھی ایک یوسف نگاہ سے اوجر ہوا فرمایا میں نے تو اٹھارہ فقر یوسف آپ کے کرملا برخاہ کو کھون میں رزدان دیکھے ارض کرتا آقا پھر کیا ہوا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراس ہے جنابِ عبیدہ آپ کے شہید حمزہ آپ کے شہید آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے آقا پھر کیا ہوا اس وقت فرمایا منحال کو انصاف نہیں گیا شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراس ہے ننگے سارماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس دربار یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراس ہے جن بیدیوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اور عزہ دارو ہمارے امام سید الساجدین بھی ہیں اور ہمارے امام سید السابرین بھی ہیں عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ لیکن اللہ جانتا ہے جب بھی امام سجاز علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا آقا سب سے زیادہ دکھ تہاں آئے امام نے کبھی کربلا کا نام نہیں لیا رو کے فرماتے تھے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ عزہ دارو بازار شام میں جب لٹا ہوا قافلہ چل رہا تھا جمعلا سنیئے گا یزیدیوں نے پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ باغی آ رہے ہیں خدا جانتا جب شام والے اولا سجاز کا چہرہ دیکھتے تھے نیزوں پہ سر سوار دیکھتے تھے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حکومت نے ہم سے جھوٹ بولا ہے یہ باغی نہیں ہے یہ تو کسی شریف اور معزز گرانے کے لکھاتے لگتے ہیں انہیں یقین نہیں آتا تھا یہی وجہ ہے آپ مقتل کو اگر پڑھیں بازار شام میں شامیوں کو بہت تجسس ہوا شامی امام سے بہت سوال کرتے تھے کوئی آکے پوچھتا تھا کہدی آپ کا نام کیا ہے امام اسے نام بتاتے ہیں کسی نے آکے پوچھا کہدی آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں فرمایا ایک اور شامی آگے پڑھا پوچھا امام نے فرمایا تُو نے قرآن پڑھا ہے کہتا ہے پڑھا ہے فرمایا تُو نے قرآن میں یعید پڑھی ہے اِنَّمَا يُرِدُّوْا اَيُزْحْبَ عَنْكُمْ رِزَ اَحْلَ الْبَيْدِ وَيُقَحْرَكُمْ تَدْحِيرًا کہتا ہے ہاں میں نے آئے دے تدھیر پڑھی ہے فرمایا وہ ہماری شعال میں لہا ہے عجركم عزیللہ تاہلہ بڑھا تھا ایک شامی نے عجیب سوال کر اور امام نے جواب بڑا عجیب دیا ایک شامی نے بڑھ کے پوچھا اے قیدی بتا سکتے ہو تم کہاں کے رہنے والے ہو امام کا جواب اس نے فرمایا اے شامی آج اگر تم میرے ساتھ مدینہ میں ہوتا میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے فروں کے نشان موجود تھا تو میں اس پر آنے کا فردو جس میں جبرائیل آتا تھا میں اس قرآنے کا فردو جس گھر میں وہی ہوتا تھیں جس گھر میں آتا ہوتا ہوتا تھیں عجركم علاللہ عزاداروں اسی بازار شام میں ایک موڑ ایسا آیا خدا جاندہ جہاں سیدہ سجاد کے صبر کے بندل دوٹ گئے جب بدماشوں کے حجوم میں نبی زادیوں کو چلتے دیکھا سیدہ سجاد کا مرسیہ یا لیٹنی لم تلدنی ہم نے مصر حاضر یوں کاش تیری مان مجھے نجر ہوتا کاش تیری دنیا پہ نہ آیا ہوتا میں نبی زادیوں کو بدماشوں کے حجوم پہ چلتے دیکھا عجرکم علالہ عجرکم علالہ عجرکم علالہ آج اپنے دلوں کو روانہ کریں مدینہ آج روانہ کریں جنت البقی کیا ہو جملہ امام فمینی نے فرمایا تھا اجڑی ہوئی جنت دیکھنی ہو اجڑے ہوئے مزارات تو جنت البقی کو دیکھو عزادارو جب سے مظلوم بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا امام سجاد علیہ السلام جانور زبا ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے یہی وجہ مدینہ کے جو قصاب تھے امام کا حیاء کرتے تھے اور امام کے سامنے جانور زبا نہیں کرتے تھے مراکہ سجاد علیہ السلام کا گزر ہوا بزار مدینہ سے ایک قصاب تھا جو جانور کو زبا کرنے کے لئے لیڈا چکا گردن پہ چھوڑی پھیرنا چاہتا تھا کسی نے پکار کہ قصاب ہاتھ روک لے وہ سیدے سجاد قصاب نے چھوڑی پھینک دی جانور کو آزاد کر دیا مولا سجاد چل سے گئے قریب آئے فرمایا قصاب میں جانتا ہوں تو جانور زبا کرنا چاہتا تھا میں جانتا ہوں تو نے میرا حیاء کیا میری وجہ سے جانور زبا نہیں کیا اللہ تجھے جزائے خیر دے اللہ تجھے آجر دے میں تجھے جانور زبا کرنے سے منہ نہیں کرتا یہ بھی میرے نانا کی سنت ہے لیکن میں صرف اتنا پوچھتا ہوں زبا کے آداب جانتے ہیں دی آگا میں آپ کے نانا کی شریعت کو جانتا ہوں فرمایا بتا پہلا آدب کیا ہے عرض کرتا تھا پہلا آدب یہ ہے جانور کو پیاسا زبا نہ دویا جائے پتا در یہ سنتا تھا رو پھر گیا کر بابا آپ کے نانا کی امت جانور بھی پیاسے زبا نہیں کر دی بابا آپ کو تین دن کا بھوکا پیاسا بلا جلو خنافرات کے کنانے فرمایا بتا دوسرا آدب کیا ہے عرض کرتا تھا کا دوسرا آدب یہ ہے جانور کو جانور کے سامنے زبا نہ دی لگر یہ سنا تحصیل سجاد کی تیفیں نکلنی آئے میرا مظلوم بابا آئے میرا غریب بابا قربان جاؤں اپنی کوپی زینب سے ستر قدم کا فاصلہ تھا بائی زبا ہو رہا تھا زبا تل ہی تھی جب نے ساد کو خطاب کرتے کہتے تھے یبنا ساد اتنظر ویوکلو ابو اردلہ تو دیکھ رہے تھے ماں جایا زبا ہو رہا ویہا تمہا مافق کو مظلوم برباد ہو جاؤ تو میں کوئی مسلکان نہ رہتا عجل رکم علی اللہ زندگی آقا سجاد علیہ السلام کی بابا کے غم میں روتے یہ عزاداری یہ امام سجاد علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہے یہ سجاد علیہ السلام کی صیرت اور سنت ہے عزادارہ نے امام سجاد علیہ السلام اسی ولید عموی بدبخت نے امام سجاد علیہ السلام کو زہر دلوایا ہے اور عزادارو جب زہر نے اثر کیا آقا کی شہادت ہوئی مدینہ میں غسل دینے کے لیے امام باقر علیہ السلام نے جب کراہن اتارا امام محمد باقر کی چیخیں نکل گئیں لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کیا ہوا روتے کیوں ہیں فرمایا میں اپنے بابا کے بدن پر دو طرح کے دعاق دیکھ رہا آقا کیسے دعاق فرمایا مجھو کربلا میں توکے خاردار میرے بابا کو پہنایا گیا تھا کمر میں لنگر رباؤں میں گیڑیاں ہاتھوں میں ہاتھ گڑیاں پہنتیس سال گزر گئے واقع کربلا کو ان زخموں کے نشان ابھی تک میرے بابا کے بدن پر دعاق کیسے فرمایا میرے بابا کی پشت پر وہ دعاق ہیں رات کی تاریکی میں فقراء اور مساقین کے لیے اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا اور ان کے دروازوں تک پہنچانا اس کے نشان میرے بابا کی پشت پر پڑھا عجر اکم علی اللہ امام باقر علیہ السلام نے غسل دیا تابوت امام کا شبیح اس تابوت کی برامد ہوگی لیکن ازادارو ایک جملہ سن لینا میں بڑی ذمہ داری سرز کر رہا ہوں آل محمد کے دھرانے میں پنج تنے پاک کے بعد یہ پہلا جنازہ مولا سجاد کا جو عزت سے اٹھا ہے رسول اللہ کا جنازہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے بطول کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا صرف سات افرام شریف ہوئے مولا علی کا جنازہ بھی رات کی تاریخی میں اٹھا امام حسن کے جنازے مولا حسین کا جنازہ مولا حسین کا جنازہ کیوں پر تھا عزاداروں یہ درد کوئی سجد سجاد سے پوچھے کربلا سے چلے تھے ایک جنازہ نہیں سب ہتھ جنازہ پہ گوروں پر چھوڑ کے چلے تھے عزاداروں جب جنازہ اٹھا ہوگا سجد سجاد کا سجد سجاد کیوں تڑک بابا مجھے معاف کرنا بابا میرا جنازہ تو اٹھا بابا آپ کا جنازہ کربلا میں کوئی اٹھا نہ سکا مارکن حسین مارکن سجد بابا